اسلام علیکم ویورز میں ہوں سبینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز ملکی سیاست میں اگلے چند دن بہت اہم ہیں ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جیل بھرو تحریکہ آغاز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی ساتھی ساتھ یہ بھی تیہ ہو جائے گا اگلے چند ایک دنوں میں کہ آخر کار اپریل میں جو نو اپریل کی تاریخ بھی ہے صدر مملکت نے کیا اس کے اوپر دونوں صوبائی ساملیوں کے انتخابات ممکن ہو پائیں گے یا نہیں یہ بھی تقریباً آٹھ دس دن میں واضح ہو جائے گا اور تیسرا عدالت سے بڑی اہم خبریں آنے والی ہیں کیونکہ عدالت میں اہم کیسز زیر سماعت ہیں تو اس کے اندر جو کاروائیاں رہیں گی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوں گی ان میں ایک تو یہ ظاہر ہے الیکشن کی سماعت سے متعلق ہے اس کے علاوہ نیب طرح میم کا جو کیس ہے وہ بھی اب اپنے اختتام کی جانے بڑھا ہے تو اس طرف بھی نظر رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے جو مختلف کیسز پینڈنگ ہیں اس میں عدالتیں کتنا ریلیف فرام کرتی ہیں یا کتنا انہیں ٹائٹ کرتی ہیں پیشیوں کے حوالے سے اب زیادہ دباؤ بڑھا ہے عمران خان صاحب کے اوپر تو یہ بھی معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے تو یہ ان تمام باتوں سے جھوڑی چند اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو آج کے ویلوگ میں بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ دوستوں رشتہ داروں اور احباب میں اس چینل سے متعلق بتائیں بھی سب سے پہلے تو یہ بات ہو جائے کہ جی انتخاب سے متعلق اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے ہی صدر مملکہ طارف علوی صاحب نے نو اپریل کی ڈیٹ دیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی فارمل جواب نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کا اجلاس ضرور ہوا ہے لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر رد مل نہیں دیا کہ جی ٹھیک ہے اوکے ہم اس تاریخ کو کرا دیں گے اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ ہم نہیں کرائیں گے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ دے اس کا کام انتخاب کرانا ہے ڈیٹ جس کا دینا کام ہے وہ دے اور اس کے بعد ہم تیار ہیں تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نوے دن میں انتخاب کرانے کے لئے تیار ہیں تو اس کو پی ٹی آئی نے بہرحال ویلکم کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو اچھی بات ہے چلیں آپ کم از کم تیارتوں ہیں اب ڈیٹ دینے کی جو مسئلہ تھا وہ صدر صاحب نے حل کر دیا تو لہٰذا آپ الیکشن کرائیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اب باقاعدہ تیزیاں شروع کر دی ہیں اپنی تیاریوں میں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے آٹھ دس دن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے امیدواران کا اعلان بھی کر دے گی جو ٹکٹ کے لئے ہیں ان کے اچھا اب ایک جانب یہ ڈیولپمنٹ ہے اب الیکشن کمیشن نے فائنلی اس کے اوپر یہ کیا ہے کہ کچھ آئینی اور قانونی ماہرین کو الیکشن کمیشن میں طلب کیا ہے ان سے وہ اس بارے میں رائے لیں گے کہ جو صدر صاحب نے ڈیٹ دیا ہے کیا الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ صدر صاحب کی دی ہوئی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کرا دے تو یہ اب ایک اہم اجلاس ہوگا جس کے بعد حتمی ہمیں طور پر یہ پتا جلے گا بنیادی طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ انتخاب ہونے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے ابھی تک یہی فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ انتخاب نہیں ہونے ہیں تو یہ بنیادی طور پر فیصلہ آپ کو اگلے ایک آدھ دن میں پتا چل جائے گا جب الیکشن کمیشن حتمی طور پر صدر کے جو خط ہے یا ڈیٹ جو ارناؤنس کی گئی اس کے جواب میں اپنا ردی عمل دے گا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ رانہ سناولا صاحب نے بڑا غصہ کیا جی ڈیٹ دینے کے اوپر انہوں نے کہا صدر کے اوپر مواخزہ کیا جا سکتا ہے مواخزے کی تحریک پیش کی جا سکتا ہے مواخزے کی تحریک کیا ہوتی ہے بیسیکلی امپیچمنٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ یہ ہوتی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ووٹ آؤٹ کرتی ہے صدر کو اور پھر ان کو ان کے عدد سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ صدر مشرف کے خلاف بھی یہ مواخزے کی تحریک جو تھی اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن پھر الٹی میٹلی وہ خود ہی ریزائن کر گئے تھے تو صدر مملکہ تاریف علوی کے خلاف بھی کیا مواخزے کی کوئی تحریک لائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو میں ایک بات بتا دوں جو آئین کہتا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت اس ٹوٹی پجی لولی لنگی حکومت کے پاس تو جس کو کہتے ہیں نا ایک سمپل میجورٹی بھی مشکل صحیح ہے کوئی ایک آدھ ووٹ کم بیش ہو جائے تو یہ گئے تو یہ صورتحال ہے تو ٹو تھرڈ میجورٹی تو ان کے پاس ہے نہیں اگر ہوتی تو آپ کے خیال سے یہ دس مہینے سے صدر صاحب کو برداشت کر رہے ہوتے یہ دس دن برداشت نہ کرتے مولانا فضل رحمان کے پیڑ میں کیوں ہر وقت درد اٹھتا رہتا ہے اسی وجہ سے وہ تو اٹھتا ہے انہوں نے بیچارے نے سارا کچھ اتنی کی بھی کاروائیاں بھی کی سارا کچھ کیا اتنے جلسے بھی کیے وانچز بھی کیے اتنا آگ بھگولہ بھی ہوئے پی ڈی ایم بھی بنائی سب کچھ کیا صرف اس لیے کہ وہ صدر بن جائے صدر وہ پھر نہیں بن سکے کیونکہ اس کے لیے آئینی رکاوٹ تھی کہ جناب ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے تھی وہ ان کے پاس ہے نہیں تو یہ اس طرح کی بڑھکیں ضرور مار رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب لیکن سچی بات یہ کہ فیلحال ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صدر کو یہ ان کے عوضے سے ہٹا سکیں اور مجورٹی ہے نہیں سپٹمبر میں البتہ صدر صاحب اپنے طور پر خود ہی اس عوضے کی جو میاد ہے ان کی وہ پوری ہو جائے گی تو اگر اس وقت وہ اپنے طور پر اس وقت ہٹتے ہیں اور یہ سیبلی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک الادہ بات ہے کہ کوئی نیا صدر انہیں بنانا ہوگا ادروائز اس کی کوئی انہیں امید نظر نہیں آتی بہرحال اس ہی سارے ہنگام میں ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بقاعدہ طور پر پرویز الہی صاحب شامل ہو گئے پرویز الہی صاحب نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ پوری کافلی کوئی ضم کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف میں اور میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں لیکن کچھ نیگٹیو چیزیں بھی ہیں لیکن اس سے بیشتر کہ وہ یہ کام کرتے ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ ضم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں انہیں والے تھے یہ معشاورت چل رہی تھی تو اس کے اوپر چودری شجاعت حسین صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آگیا کہ جناب صدر تو میں ہوں تو آپ کیسے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پرویز علاہی صاحب نے یہ گیم چلی کہ انہوں نے اپنا سارا سینٹرل کمیٹی کا جلاس بلایا اور چودری شجاعت کو سربراہ کے طور پر جو عدہ تھا ان کے پاس صدر کا اسی سے ہٹا دیا کافلیگ کے اب جب انہوں نے یہ کام کیا تو چودری پرویز علاہی کے اس حرکت کے بعد چودری شجاعت صاحب چلے گئے الیکشن کمیشن انہوں نے اپنے طور پر اس طرح سے کر دیا یہ تو پارٹیاں ان کے مطابق مجھے ہٹائی نہیں سکتے تو الیکشن کمیشن نے ان کو دوبارہ بحال کر دیا اور انہوں نے کہا جی پارٹی جو ہے وہ چودری شجاعت کی ہے پرویز علاہی صاحب کی نہیں ہیں لہٰذا آپ کیسے پارٹی سربراہ کوئی ہٹا سکتے ہیں تو آپ کا یہ اقدام ہے کلدم قرار دیا جاتا ہے پرویز علاہی صاحب پھر اپنا سا مو لے کے رہ گا کیونکہ پارٹی پھر چودری شجاعت کے آدمی تھی اب وہ چاہیں بھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اس طرح کا الہاق نہیں کر سکتے تھے یا زم نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ دو کام کیے تو اس کے بعد پھر یہ کام اب یہ کیا انہوں نے کہ جو چودری شجاعت صاحب انہوں نے پھر پرویز علاہی صاحب کو ایک شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا کہ جی آپ یہ جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں اس کے ذرا جو ہے وہ شو کاؤز نوٹس کا تو اظہار وجو کا نوٹس انہیں بھی دیا کہ بھئی آپ کیسے عظم کر سکتے ہیں پی ٹی آئی میں چودری پرویز علاہی صاحب نے اس کے اوپر کوئی جواب ہی نہیں دیا تو الٹی میٹلی جواب نہ دینے کے اوپر اب کاروائی کرتے ہوئے کاف لیگ کے صدر چودری شجاعت حسین صاحب نے پرویز علاہی صاحب کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور انہیں پارٹی سے نکال دیا لیکن اس سے پیش تر کہ وہ یہ کرتے چودری پرویز علاہی صاحب زمان پارک پہنچ گئے وہاں پہ ان کی منان خان صاحب کے ساتھ ہو گئی بڑی زبردست میٹنگ جس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ تیگ کر لیا کہ وہ اور ان کے ساتھ جو دس لوگ ہیں کاف لیگ کے وہ بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فواہ چودری صاحب اور پرویز علاہی صاحب میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے آکے فواہ چودری صاحب نے بقاعدہ ایک انانونسمنٹ کی کہ پرویز علاہی صاحب جو ہیں بقاعدہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو گئے ان کے ساتھ دس ان کے ارکان بھی تو اب یہ جو ہیں ہمارے ساتھی بن گئے ہیں تو اس کے بعد پھر پرویز علاہی صاحب نے شاید انہیں لکمہ دیا کہ آپ بھول گئے بتانا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں صدر بناوں گا آپ کو تو پھر اس کے بعد فواہ چودری صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر بھی ہوں گے بلکہ مرکزی صدر ہوں گے تو یہ پھر جو ہے وہ صورتحال بنی اچھا اب اس میں میں آپ کو زرہ جلدی جلدی اس کے پروزن کونز بھی بتا دوں اچھا اب کیا پرویز علاہی صاحب نے ایک آڈیو لیکھوی تھی پرویز علاہ صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں پہلے پھڑ لانے تھے جنگا ہوں گا اسمبلیاں نہ ٹھٹتیاں تو اس میں کچھ انہوں نے گالیاں والیاں بھی دی تھی بہرحال بعد میں پھر جب یہ آڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے فون کر کے ان کے بھائی کے ساتھ اور اہلیا کے ساتھ معذرت بھی کر لی تھی تو وہ پھر معاملہ رفا دفا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی بہرحال انٹرسٹنگ بات ہے کہ فواہ چودری صاحب نے آ کے اس کی اناؤنسمنٹ کی اب کیا پی ٹی آئی پرویز علاہ صاحب کو قبول کر لے گی یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ پچھلے اگر دس مہینے دیکھا جائے تو تب تو واقعی پرویز علاہ صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بڑا ڈٹ کر ساتھ دیا پی ٹی آئی کا انہوں نے اپنا وعدہ بھی وفا کیا اس عملیاں بھی توڑی اور اس کے بعد ان کے لوگوں کو تنگ بھی کیا گیا مقدمات بھی بنے اٹھایا بھی گیا اور ان کے اوپر بھی کیسز چلے ان کو بھی اب پیشیاں بھگتنی پاڑی ہیں مونت صاحب کو بھی ملک سے باہر جانا پڑا اس طرح کہ ان کے حالات کر دئیے گئے اور ان کے فیملی کو بھی ایون نوٹسز کیے گئے یہ ساری کاروائیاں انہوں نے بھی بھگتی ہیں پچھلے دس مہینے میں اور یہ تو بڑا انہوں نے وفا نہیں بھائی ہے تو کیا پچھلے دس مہینے کی کارکردگی کے اوپر ہی پرویز الہی صاحب کو صدارت دے دی جائے پی ٹی آئی کی اور پھر دوسری بات صرف بات یہیں تک تو نہیں رکے گی پھر اس کا مطلب ہے آگے جب آپ الیکشن لڑیں گے تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگلے پنجاب کے وزیرالہ کے لیے پھر سے کیا پرویز الہی صاحب امیدوار ہوں گے یا مونس الہی صاحب امیدوار ہوں گے یہ بھی پھر ایک بڑا سوال ہوگا کیونکہ عام طور پر جو لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں پارٹی میں جن کی سالہ سال کی قربانیاں ہوتی ہیں جدو جہد ہوتی ہے تو وہ باہر سے آئے ہوئے کسی بھی ایک شخص کو اقدام جلدی قبول نہیں کرتے ہیں اور اگر ویسے تو وہ اگر کوئی عوضہ بغیرہ نہ لے تو پھر بھی اسے قبول کر ہی لیں لیکن اگر وہ کوئی بڑا عوضہ اس کو مل جائے اور آگے پھر حکومتی عوضہ بھی ملنے کا چانس ہو تو پھر اس کے لیے عام طور پر سپیس بنتی نہیں ہے اور پی ٹی آئی میں یوں بھی پنجاب میں ہمیں خاصی گروپنگ اس لحاظ سے نظر آتی ہے جب پہلے بھی پی ٹی آئی پنجاب میں کامیاب ہوئی تو وزیارت علیہ کے اوپر اتنا پھڑا پڑا کہ پھر عزمان بزدار صاحب جیسے بندے کو یعنان خان صاحب نے وزیرحالہ بنا دیا تھا کہ علیم خان بھی کینڈیڈیٹ تھے شاہ محمود قریشی بھی کینڈیڈیٹ تھے فواز چودری بھی کینڈیڈیٹ تھے اور بھی نہ جانے کون کون نیا اسلام اقوال بھی کینڈیڈیٹ تھے تو بہت سارے لوگ تھے جو وزارت علیہ کے لیے کینڈیڈیٹ تھے اور چودری سرور بھی تھے خیر وہ تو پھر بعد میں گورنر بن گئے تھے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ گروپنگ بہت زیادہ تھی اور اگر اب اس میں مزید ایک اضافہ ہو جاتا ہے پرویز الائی صاحب کا اور وہ بھی صورت میں کہ وہ بھی نئے نئے شامل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پارٹی عوضہ بڑا مل جائے یا پھر ان کو کوئی حکومتی عوضہ آگیا آکے دیا جائے تو اس کے اوپر پارٹی میں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ایک بیچہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے ہاں ایک اس کا پوزیٹیف پیلو بھی ہے وہ یہ کہ جو سیٹ اڈجسمنٹ لمبی چوڑی کر کے ان کو باتیں منوانی پڑنی تھی وہ نہیں کرنی پڑے گی اب ظاہر ہے وہ پارٹی کے اندر ہیں تو پارٹی پالیسی انہیں فالو کرنی پڑے گی اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ پرویز الائی صاحب بیرال ایک پرانے سیاستدان ہیں پرانے کھلاڑی ہیں تو ایک سیاسی مشورے دینے میں اور عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو تھرو کرنے میں وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کردار بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک پوزیٹیف چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن اب یہ آل ڈیپینڈس کے یہ آگے کیسے چلتے ہیں کس طرح سے پی ٹی آئی ان کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں اور خان صاحب پھر ان کو کیا اس میں اندر پریولیج دیتے ہیں تو یہ جی پرویز الائی صاحب کی کہانی اور باقی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میں ذکر کر دوں افسوسناک واقعے کا جو کہ بلوچستان میں پیش آیا ہے کچھ دن پہلے رازے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں ایک خاتون جو ہے وہ قرآن اٹھا کے ہاتھ میں رو رو کے یہ بتا رہی تھی کہ صوبائی وزیر عبد الرحمن خیتران نے ان کو اور ان کے بچوں کو بیٹوں کو اور بیٹی کو قید کر رکھا ہے اور وہ دہائیاں دے رہی تھی کہ ان کو قید سے آزاد کیا جائے اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو اس کی بیٹے ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور جو بیٹی ہے اس کے ساتھ روز زیادتی کی جا رہی ہے اور یہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی تھی تو اس پر تھوڑا شور مچا لیکن پھر جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے آگے اور کچھ چیزیں آگئیں تو پھر آئی گئی ہو گئی بات الٹی میٹلی ہوا یہ ہے کہ اس خاتون اور اس کے بیٹوں کی لاشیں جو ہیں وہ کومے کے اندر سے ملی لاشیں اور پولیس نے وہ لاشیں نکالی ہیں پورا ان کا حال تھا پتا چلا کہ لڑکوں کے اوپر تشدد ہوا ہے اب وہ عورت اس دنیا میں نہیں رہی جو دہائیاں دے رہی تھی اور وہ جو وزیر ہے وہ ابھی بھی وزیر ہے وہ ابھی بھی کھلیاں گھومتا پھر رہا ہے اس سے موقف بھی لے رہے تھے وہ اپنی بتا رہے تھے صفائیاں کہ یہ ہے وہ ہے بغیرہ بغیرہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ واقعی اس میں انوالف تھے یا نہیں تھے لیکن کیوں کوئی اس طرح سے ویڈیو بنائے گا کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ تو کوئی وہ سالڈ وجہ پیش نہیں کر سکے اور پھر وہ ایک بندہ پہلے کلیم کر رہا ہے کہ اس کی جان کو خطر ہے اور اس کے بعد پھر واقعی وہ مر بھی جاتا ہے مرا ہوا پایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا سمجھا جائے اس بات کو اور تیسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر مال لیا ہے وہ بے قصور بھی ہو لیکن اگین کیا پھر ہم وہی تماشا دیکھیں گے ملک میں کہ جو یہ باس ارورڈیرے ہیں سردار ہیں جاگردار ہیں یہ کھلے عام دندناتے پھریں لوگوں کو ماتے پھریں خدا بنے رہیں اور ان کو کوئی پوچھ گچ نہ ہو اور جو اس طرح کے غریب ہاری ہیں وہ بیچارے اسی طرح سے رولتے پھریں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مومبتیاں جلائیں اور جو انجیوز ہیں وہ ان کے نام کے اوپر چندہ ہی کٹھا کریں لیکن الٹی میٹلی انسانی حقوق نام کی کوئی چیز ہمیں ملے نہ انصاف ان بڑے لوگوں کو کبھی کٹہرے میں نہیں لے کے آئے گا کیا یہ وہی سوال ہیں جو ہم ہمیشہ سے اٹھاتے رہیں بہرحال یہ افسوسناک واقعہ اللہ کرے گے کبھی ہم دیکھیں کہ کسی طاقتور کو بھی ملک میں سزا ہو جائے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ